مانا کہ ضرورتیں ضروری ہیں زندگی کے لیے پر یا رسول اللہ آپ سے ضروری تو زندگی بھی نہیں گناہ کار ہو بد کردار ہو سیاہ کار ہو خواہ کچھ دوں یا رسول اللہ آپ کی امت سے ہو اور آپ کی سفارش دے کر مرنے لگا ہوں مجھے امید آپ میری سفارش کروائیں گے مجھے بخشوائیں گے یا رسول اللہ موزر حالنا یا حبیب اللہ اتباقالنا انہی فی بحری امنی مغرق ازجد ساہلنا اشکالا پانچ مئی کو طیب جعوید جن کے وارثاں وارثاں جعوید ان کے وارثاں موجود ہیں ان کی طبیت خراب ہوئی جو ویڈیو آپ نے مراظر فرمائی وہ اس دن کی ہے جب ان کی طبیت خراب ہوئی اور وہ کلمات آدھا کرتے ہوئے زمین کے اوپر تشریف لے اس کے بعد ان کو ہسپیٹر لے جائے گیا طبیت ان کی سمجھ نہ سکے اور آپ کی وفات ہوگی واقعی ان کا کلیب جب مجھے پہنچا تو میں بھی برش کرنے لگا ایسے موقع پر جب آدمی خوش جاتا رہتا ہے تو جو اندر ہوتا ہے وہ باہر آتا ہے ان کے جو اندر تھا وہ باہر نکلا اللہ الرسول کی محبت ان کے اندر تھی تو الحمدللہ یہ باہر نکل آئی اور ذکر مصطفیٰ کرتے 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 یہ دھرام سے گرے بعد از خدا بزرگتوئی قصہ مختصر یہ ان کے آخری الفاظ تھے یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نات کا ایک اہم ترین مصرہ شابدالعزیز محدیس دیلوی رحمت اللہ علیہ کی ربائی انہوں نے پڑھی تھی تو اس میں یہ آخری مصرہ بعد از خدا بزرگتوئی قصہ مختصر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے بعد اگر کوئی فضیلت رکھنے والی ہستی ہے تو وہ آپ ہی ہے تو یہ پانچ بائی کو یہ کیفیت ان کی ہوئی اور یہ گرے آٹھ مائی تک یہ بے ہوش رہے کوئی گفتوگو نہیں کی انہوں نے جو معلومات میں نے بھی کٹھی کی تو انہوں نے کوئی گفتوگو نہیں کی بہت تین دن دن کے بے ہوش پڑھے رہے ایک آتھ بار ہوش آیا لیکن کچھ کلام نہ کیا تو یوں ان کے آخری الفاظ ناتح پاک مصطفی جو زبان سے ادا ہوئے نا آٹھ مائی دوہزار چوبیس کو انہوں نے انتقال کیا وفات پائی اللہ پاک ان پر اپنی کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور اللہ رب العزت ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے واقعی ان کے خاندان والے بھی خوش نصیب ہیں کہ ایسی انہیں کے موت تو کروڑوں میں کسی کو نصیب ہوتی ہے دعوت اسلامی میں اس طرح کے واقعات کچھ زیادہ ہی سنے جا رہے ہیں یہ بھی ایک اشارہ نہیں ہے کہ دعوت اسلامی ایک اچھی تحریک ہے اور جو دعوت اسلامی میں آتا ہے وہ باہر آئے ایسا ہوتا ہے کہ اگر اخلاص کے ساتھ آتا ہے تو نیال ہو جاتا ہے تو ہم نے دیکھیں بڑے اٹھان لیتا ہے بڑے اس کو ترقیہ ملتی ہے دین و دنیا کی اور جو دعوت اسلامی میں تکراتا ہے میں یقین مانے میں نے دیکھا ہے ان کو تباہ و برواد ہوتے ہوئے خوار ہوتے ہوئے دین کا کام کرنے والی تحریک ہے جس نے مطلب اتنے غیر مسلموں کو مسلمان کیا ہے آئے دن آپ دیکھتے ہوں گے سکرین پر سوشل میڈیا پر دڑا دڑ لوگ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اب یہ دیکھنے والی چیزیں ہیں بے نمازی اتنے ماشاء اللہ نمازی بن رہے ہیں یہ دیکھنے والی روز کی ڈیڑھ یا دو مسجدیں دعوت اسلامی دنیا میں بنا رہی ہے ہاں روز کی کئی پلانٹ دیا جا رہا ہے کہ اپننگ ہو رہی ہے کئی نمازیں شروع ہو رہی ہیں کئی اتنی بڑی دنیا ہے تو یہ ہمارا اندازہ ایوریج ڈیڑھ سے دو مسجد ڈیڑی اور یہ دیکھنے والی چیزیں اتنے جامعیات المدینہ اوہ اتنے سارے مطلب ماشاء اللہ درست نظامی کر کے فارغ ہو رہے ہیں اتنے ماشاء اللہ دعوت اسلامی نے علماء امت کو دے دیئے اتنے حافظ قرآن دے دیئے کہ نجا نے کتنی مسجدوں میں ترابیوں کے مسلس عوال رہے ہیں کتنے مفتیانی کرام دے دیئے ہیں جو امت کی رہنمائیاں کر رہے ہیں کتنے مبلگ ہیں جو مسجد مسجد گلی گلی جا کر لوگوں کو اللہ پاک کی راہ دکھا رہے ہیں سنت کے راستے دکھا رہے ہیں اور اللہ پاک کی بارگاہ عزمت سے بچھڑے ہوں کو اللہ پاک کی جناب میں جھکا رہے ہیں یہ دیکھنے والی بات نہیں ہے وہ آدمی ان کو دیکھے اور دعا خیر کر رہے ہیں بلکہ اس کا حصہ بن جائے کہ چلو یار ایک نیک کام ہو رہا ہے ہم بھی مطلب کریں ورنہ میں صحیح بولتا ہوں میں نے دیکھ لیا کہ جو حد سے تجاوز کرتے ہیں ایسی پچھاڑ کھاتے ہیں کہ پھر نہیں اٹھ پاتے ہیں اور غیبی مار بڑھ دی ان کو اللہ پاک ہم سب کو عقل سلیم اطاف فرمائے نیک ہدایت دے کہ ہم مطلب یعنی کے دین کی خدمت کریں دین کا اسلام کریں